سعودی عرب نے مکہ میں عمرے کا سلسلہ آرزی طور پر روپ دیا سعودی عربے نیوز ایجنسی کے مطابق یہ حکم سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں مجود غیر ملکیوں دونوں کے لیے ہیں سعودی پریس ایجنسی پی ایس اے کے مطابق یہ فیصلہ سعودی حکومت کے ان احتیاطی اقدمات کا حصہ ہے جن کا مقصد ملک میں کرونا وائرس کے پھلاو کو روپنا ہے عمرہ کی ادائیگی پر آرزی طور پر پبندی ریاض حکومت کے اس فیصلے کے ایک قریب ایک ہفتے بعد سامنے آئی جس میں دیگر ممالک سے عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب آنے پر پبندی آیت کی گئی تھی ستائیس فروی کو چاری کیے جانے والے اس حکم کے مطابق سعودی عرب میں مجود لوگوں کو تاہم عمرہ کرنے اور مسجد نبوی جانے کی اجازت تھی اس اعلان کے بعد عمرہ کرنے والوں کی تداد میں پہلے ہی کافی کمی واقعہ ہو چکی تھی ہر سال دنیا بھر سے کئی ملین مسلمان سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں جس کا مقصد مکہ میں عمرہ اور مدینہ میں مسجد نبوی کی زیارت کرنا ہوتا ہے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اس مقصد کے لیے سفر کرنے والوں کی تداد کافی بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ حج کے لیے بھی دنیا بھر سے کئی ملین افراد مکہ پہنچتے ہیں دوسری طرف ایران کے بڑے شہروں میں بھی جمعہ کی نماز کے اعتماد منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایران میں اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تداد تین ہزار تک جا پہنچی جبکہ اس سے ہونے والی بیماری کیویج انیس کے سبب ہلاکتوں کی تداد بانوے بتائی گئی تاہم ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایران میں اس بیماری کے سبب ہونے والی حلاکتوں کی اثر تداد سرکاری طور پر ظاہر کی جانے والی تداد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر اور کمنٹ ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناسر